کافی دیر آپ نے انتظار بھی کیا سب سے پہلے تو میں اس بات سے آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دو تین ماہ سے ملک کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحقام ہے اور ایک عدالتی کاروائی جو اس وقت ملکی سیاست کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے اس کے اوپر آج ایک بہت ہی بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں جسٹس اتر من اللہ صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کی اہمیت اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس فیصلے کے آنے سے جو چار ججز ہیں جو اکثریت میں ججز جنہوں نے ایک سمات جس کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن سکول اس سمات کو اور اس پٹیشن کو ڈسمس کیا تھا آج چار ججز کی جو فیصلہ ہے اتر من اللہ صاحب کے فیصلے کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے اور جو چار اکثریت ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس یائیہ خان افریدی اور جسٹس اتر من اللہ صاحب نے چاروں نے اب فیصلہ دے دیا ہے اور آج اتر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں نہ صرف نہ صرف عدالتی کاروائی کے اوپر سوالیاں نشان ہیں بلکہ کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ نہ وہ اس بین سے الگ ہوئے تھے نہ انہوں نے ریکیوز کیا تھا اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس اسوسیئٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنے چاروں تینوں برادر ججز جو ہیں جنہوں نے فیصلے دیئے ہیں ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے جو پٹیشن ہے اس کو ناقابل سمات قرار دیا اور ڈسمس کر دیا ہے ایک تو ڈسمس کیا جو کہ عدالت کے اکثریت برادر ججز نے آلڈری یہ چار تین کے فیصلے سے پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے ناقابل سمات پٹیشن کے اوپر ایک ڈسمس شدہ پٹیشن کے اوپر جیس جسٹس آف پاکستان نے تین میمبر بینچ بنایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے جب کوئی پٹیشن ہی نہیں ہے تو سمات کس چیز کی جب پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بینچ کیوں بنا جب پٹیشن ہے ہی نہیں تو فیصلہ کیسے آیا اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں نے ایک موقف لیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں اگر آپ نے اس کے حالانکہ وہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے لیکن جنہوں نے ڈسمس کی انہوں نے بھی جو سپریم کورٹ کے اکثریت کے چار ججز ہیں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کے اوپر ایک کانٹروورسی کا شکار ہو گئی ہے اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا کر فیصلہ لے لیں تاکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد کورٹ کے اوپر بحال ہو سکے سیاسی جماعتوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈسمس ہو گئی ہے پٹیشن اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس ملک کو بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ فل کورٹ بنا دیں کیونکہ ایک دستوری آئینی سوالات اٹھ گئے ہیں اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا دیں تاکہ عوام اس کو فیصلے کو تسلیم کر لے تین میمبر بینچ بنا اور ابھی ایک شخص امران ایک شخص کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ کا معاملہ نہیں یہ الیکشن کا معاملہ ہے یہ بالکل الیکشن کا معاملہ نہیں ہے جو میڈیا کہہ رہا ہے جو پارلیمان کہہ رہی ہے جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی لیکن الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کرائے جائیں جو اپنی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے کرائے جائیں وہ ناکاول قبول اور ان ایکسیپٹبل ہوتے ہیں یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا یہ اب اس بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے یہ اب اس عدالتی سہولتکاری کا معاملہ ہے جو آج اتر من اللہ صاحب نے جس پر سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قانونی کاروائی یا وہ عدالتی کاروائی جو کسی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمالو وہ اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ بات صرف اس الیکشن کی پٹیشن یا ان چار سے تین کے اکثریت فیصلے کو اس کو اس پٹیشن کو ڈسمس کرنے کی بات نہیں ہے یہ اس کے دو پہلو ہیں یہ واردات دو طریقوں سے ہو رہی تھی اس کا ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کا ایک عدالتی پہلو ہے اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو جب عدالتی کاروائی متنازہ ہو جائے اور اس کو سپریم کورٹ کے اپنے اکثریتی ججز کا بینچ اس کو نہ مانے سپریم کورٹ کے اندر اس کی تقسیم ہو جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے برادر ججز اور اکثریت ججز کی نہ مانے وہ عوام کیسے مانے وہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ فیصلہ شفاف ہے قانون کے مطابق ہے اور آئین کے مطابق ہے اور آج اتر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے یہ اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ ایک یہ already dismiss petition تھی اس کے اوپر بینچ نہیں بن سکتا تھا اور اس کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ عدالتی سہولت کاری کیوں کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو recuse کر لیا ہے کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو اس سے الہدہ اور disassociate کر لیا ہے اور کیوں اس جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ایک متنازہ تین بینچ اس پٹیشن پہ بنایا جو dismiss ہو چکی ہے ملکی عدالتی تاریخ میں ملکی آئینی تاریخ میں کبھی ایسا فیصلہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پٹیشن خارج ہو جائے ایک پٹیشن ہو ہی نہ اور اس کو سپریم کورٹ کی اکثریت اس کو dismiss کر دے اس کے اوپر تین بینچ بنا دیں چیف جسٹس اور پاکستان اور اس کے اوپر تین بینچز کے اندر اجازل احسن صاحب جو already ایک متنازہ ان کے ان کے تاثر ہے کہ ان کو ہر اس بینچ میں بٹھایا جاتا ہے جس کے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آنا ہو بینچ بننے سے پہلے یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا کیا یہ سپریم کورٹ کا یہ آئینی کردار ہے اور آج اتر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ عدالتی کاروائی جو کہ ایسا تاثر دے کہ وہ کسی ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور یہ تاثر ہو اس سے یہ تاثر بن جائے کہ politicians in judicial robes اور انہوں نے کہا کہ اس constitutional crisis کا آغاز ہی اس premature جو معاملہ تھا اس کے اوپر از خود نوٹس سے ہوا تو اگر کسی ملک میں آئینی برہان اور constitutional crisis کا جنم سپریم کورٹ سے ہو تو اس کے اوپر کون اعتماد کرے گا اس کے فیصلے پر کون اعتماد کرے گا اور اگر کسی فیصلے پہ سپریم کورٹ کی اکثریت تقسیم ہو اور اقلیتی فیصلے کو مان کر اس پہ بینچ بنا کر اس کا فیصلہ دے دیا جائے تاکہ ایک شخص کی ایک لادلے کی ایک فورن ایجنٹ کی ایک منی لانڈرر کی ایک گھڑی چور کی ایک آئین شکن کی سہولت کاری ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس سے بالکل صحیح کہا گیا اس judgment میں کہ اس سے politicians in judicial robes کا تاثر ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دو اس کے پہلوں ہیں ایک سیاسی پہلو کے عدم اعتماد کامیاب ہو جائے عمران خان صاحب کا تو اس کے بعد صدر ڈپٹی سپیکر سے رولنگ دلوائی ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی اور اس آہ سائفر کی جو من گھڑت کہانی تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے صدر سے اسیمبلی تڑوا دی اس کے بعد اسی اسیمبلی سے استیفے دے دیئے ہائی کورٹ چلی گئے کہ استیفے منظور کرائے اسپیکر سے اس کے بعد ہائی کورٹ چلے گئے کہ استیفے سے نامنظور کرائیں اسپیکر سے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسیمبلی کے اندر پنجاب اسیمبلی کے اندر بزدار صاحب کے وقت آئین اور حمزہ شہباز کے وقت آئین موطل بزدار صاحب کے جنہوں نے ووٹ دیں وہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہوں اور لوگ بھی ڈسکولیفائی نہ ہوں حمزہ اور ان کا خط عمران خان صاحب کا خط آئینی اور حمزہ شہباز کے کیس میں ووٹ بھی نہ گنے جائیں اور علاقین بھی ڈسکولیفائی ہو جائیں سکسٹی تھری ون اے کو ری رائٹ کر کے کانسٹیچوشن کو ری رائٹ کرنے کی صرف سہولت کاری کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کا خط آئی نہیں چودری شجاعت صاحب کا خط غیر آئی نہیں آدم اعتماد حمزہ شباز کا ہو تو میمران کی کاؤنٹنگ بھی نہیں اور ڈسکولیفیکیشن بھی اور بزدار صاحب کے کیس میں کو آہ ووٹ بھی کاؤنٹوں اور ڈسکولیفیکیشن بھی نہیں اور اس کے بعد یہاں معاملہ نہیں رکھتا پھر سپیکر سے ڈپٹی سپیکر سے صدر سے گورنر سے سپیکر پنجاب اسیملی سے آئین شکنی کروائی گئی غیر آئینی اعتماد کروائے گئے اور وہ سائفر جس کے اوپر یہ سارا تماشا رچایا گیا وہ سائفر موسن نکوی کی عالمی سازش کی نظر ہو گیا جس پہ یہ سارا تماشا کی اور یہاں کہانی نہیں رکتی اس کے بعد سی سی پیو لہور ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کا کیس اس میں سے اس کے اندر سے از خود نوٹس نکل آتا ہے الیکشن کا نوے دن کا اور وہ از خود نوٹس الیکشن نوے دن کا جو کہ خیبر پختون خواہ میں آئین موتل اس میں نوے دن کا اصول آئینی موتل اور پنجاب کے اندر آئینی آئینی اصول جو ہے نوے دن کا وہ پورا کر دیا جاتا ہے اور جبکہ لہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ ڈوگر صاحب کے کیس میں سی سی پیو لہور کی ٹرانسفر کے کیس میں از خود نوٹس کے اندر سے نوے دن کی الیکشن کا سوو موٹو نکل آتا ہے اس الیکشن کا سوو موٹو نکلنے کے اوپر بینچ بنتا ہے جو بینچ چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں اس بینچ کے چار اکثریت کے ججز کہتے ہیں یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیے الیدہ ہو گئے ہیں ججز اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈس اسوسیٹ کر لیے اس لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اس پٹیشن کے اوپر جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے اس فیصلے کو حکومت پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ دے دیا گیا اور نوے دن کے اندر الیکشن ہو اور اس نوے دن کی مدت کو خود اس کی پابندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے نوے دن تو گزر جائیں گے چودہ میسے پہلے لیکن لیکن چیف جسٹس صاحب آپ نے بینچ کیسے بنایا جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی آج اتر منلہ صاحب کا جو فیصلہ ہے جو آپ پاکستان کی عوام نے پڑھا ہے وہ اس بات کی توسیق کرتا ہے جو پارلیمان کہہ رہی تھی اور پھر جو بارہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نہیں سننا وہ عدالت میں موجود ان کے لائرز کی حاضری نہیں لگائی بندیال صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کی حاضری نہیں لگائی اور ان جماعتوں کو نہیں سننا لیکن جس جماعت کے کہنے پہ اس خود نوٹس اس کیس کا لگایا اس پٹیشن کا لگایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی ان کو سننا ان کے بلا بلا کے لوگوں کو سننا اسد عمر صاحب کو کہنا ادھر آئے بتائیں ایکانومی کی جس کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت خزانہ کی کرسی سے کان پکڑ کر نکال دیا اس کو بلایا گیا کہ آپ ایکانومی کی سیچوئیشن بتائیں لیکن وہ تیرہ جماعتیں جو رائٹ سائٹ پہ بیٹھی ہیں ان کو نہیں سننا صحافیوں نے دیکھا ریپورٹرز نے دیکھا میڈیا نے دیکھا وہاں کوٹ روم میں دیکھا کہ سب کے وکیل موجود تھے ان کی حاضری تک نہیں لگائی کیوں الیکشن کیا خالی پاکستان طریقے انصاف نے لڑنا تھا کیوں ان تیرہ جماعتوں کو نہیں سنا گیا اور اس کیس میں نہیں سنا گیا جو ڈسمس ہو چکا ہے کوئی سپریم کورٹ کی لاج رکھنے کے لیے سن لیتے کوئی اس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے سن لیتے اور آج جو اتر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائیں نہ یہ پٹیشن نہ اس کا فیصلہ آ سکتا ہے نہ یہ فیصلہ عوام نے قبول کی اور پالیمان نے وہی بات کی کہ آپ اگزیکیٹیف کے رول میں انگریس کر رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آئینی کردار میں الیکشن کب کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے عمران خان نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا لیکن وہ آصف خوصہ صاحب کی طرح جس طرح وہ ہوا تھا نا پینما کا انہوں نے کہا مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے نا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ کہاں مارے پھر رہے ہو در بدر اسی طرح اس ڈوگر کے کیس سے انہوں نے کہا الیکشن کرانے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کرانے ہیں بھاڑ میں جائے الیکشن کمیشن پالیمان باقی تیرہ جماعتیں پاکستان کی عوام کیوں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا اور وہ عمران خان صاحب جنہوں نے خود اسیمبلی توڑی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود آن ریکارڈ کا کہ میں اسیمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا اختیارات کا ناجائز استعمال آئین کی اپنی مرضی کے مطابق تشریف قبول نہیں کی جا سکتی ناقابل ایک سماعت کیس کا بینچ بنا کر فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا اور آج عطر من اللہ صاحب نے اس بات کی توسیق کیے اور یہ چار ججز کے فیصلے مکمل ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے جو امپورٹن بات جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں میں اتفاق کرتا ہوں اپنے برادر ججز کی تمام ججمنٹ کے ساتھ اور عوام کا اعتماد اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب عدالت کو سیاسی طور پر متعصب اور ججوں کو پوشیدہ سیاستدان سمجھا جاتا ہے the judges are considered as politicians in judicial robes کا ورڈ استعمال کیا ہے اور اس کے بعد آج عمران داری پر آئین کی فتح ہوئی ہے سچ بولنے والے ججز نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اپنے کوٹ آرڈر کے ذریعے اس سہولتکاری کو بے نکاب کیا ہے اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس فرض کی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داری چیف جسٹس اور تمام ججز پر آئید ہوگی کیونکہ وہ مل کر سپریم کورٹ تشکیل دیتے ہیں بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی تقسیم کا عمل شفاف منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے عدالت کو کسی بھی سٹیک ہولڈرز کو اپنی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے یا دوسرے حریفوں پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب پٹیشنر آئے اور اس خود نوٹس لیا جائے تو اس میں اور بھی زیادہ اتیاط برتنی چاہیے اور جو پٹیشنر ہے اس کی نیت اس کا طرز عمل اس پٹیشن سے پہلے کیا رہا ہے اس کو جانچ کر از خود نوٹس لینا چاہیے تو اس صورت میں پٹیشنر سائفر والا تھا جھوٹی عالمی سازش والا تھا اس کیس میں پٹیشنر ملک کے خلاف سازش کرنے والا تھا فورن ایجنٹ تھا گھڑی چور تھا ٹیرین کا والد تھا پہلے لانگ مارچ کا تماشا لگایا پھر جیل بچوں تحریک کا تماشا لگایا اس کے بعد صرف عدالت سے بچنے کے لیے یہ الیکشن کا ڈراما کرایا اور اسیمبلیاں تحلیل کی اگر اسیمبلیاں تحلیل کرنی تھی پہلے جو اسیمبلی تحلیل کی پھر استیفے دیئے تو پھر استیفے منظور کیوں کرائے وہ اسیمبلی جو خود توڑنے چاہتا تھا جس سے خود استیفہ دیا اور اس کی سہولت کاری شروع ہو گئی اور اس کے بعد جس انداز اور طریقے سے یہ کاروائی شروع کی گئی یہ اتر من اللہ صاحب کا فیصلہ کہتا ہے جس انداز اور طریقے سے یہ کاروائی شروع کی گئی اس نے عدالت کو غیر ضروری طور پر سیاسی تنازات سے دو چار کر دیا ہے اور یہ انوائٹ کیا ہے کہ لوگ کرٹسزم کریں اور کیوں نہ کریں یہ بائیس کروڑ عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں جن کو کچھ نظر نہ آئے کہ فیصلہ آجائے ڈسمس کا اس کے اوپر بینچ بن جائے اس پہ ہم خیال گروپ آجائے اس پہ سمات شروع ہو جائے اس کا فیصلہ آجائے باقی فریقوں کو نہ سننے کے باوجود ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہوگا عدالت قبل از وقت پری مچور معاملے پر کاروائی کرتے ہوئے سیاست کے ڈومین کے پہلے سے گہرے پانیوں میں قدم رکھے گی اس سے عوام کا اعتماد ختم ہونے کا خدشہ ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد چیف جسٹس کے جج کہہ رہے ہیں اور سینئر ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ مختصر یہ بات آیاں ہو چکی ہے کہ امران داری کی جاری تھی امران خان کی سہولت کاری کی جاری تھی چار ججز نے پٹیشن ڈسمس کر دی تھی اس ڈسمس کرنے کے اوپر ایک جھوٹ بولا گیا اور تاثر دیا گیا کہ ججز نے ڈسمس نہیں کیے انہوں نے ڈس اسوسیٹ ریکیوز اور الیدہ کر لیا اپنے آپ کو عدالتی کاروائی کے اوپر جھوٹ بول کر تین بینچ بنا دیا گیا اس پٹیشن کے اوپر جو ڈسمس ہو چکی تھی اس کا فیصلہ کر دیا گیا اس فیصلے کو مسلط کر دیا گیا پارلیمان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پارلیمان نے کہا یہ مداخلت ہے پارلیمان نے کہا کہ یہ متنازہ بینچ نہیں بن سکتا پارلیمان نے کہا یہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ خود تقسیم ہو گئی وہ فیصلہ کیسے پاکستان کی عوام مانے اور پھر بار بار انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ڈسمس بھی ہو گئی ہے لیکن پاکستان کی عوام کے اعتماد کی خاطر وہ پر جماعتیں جو ملک میں سیاسی عدم استقام نہیں جاتی تھی انہوں نے کہا فل کورٹ بنا دیں ہمیں فل کورٹ کا فیصلہ قبول ہوگا چاروں اکثریتی ججز نے کہا فل کورٹ بننا چاہیے آج اترمین اللہ صاحب کے فیصلے نے کہا کہ اس کے اوپر خلف نہ از خود نوٹس بنتا تھا یہ پریمچور کیس تھا اس سے تاثر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی اس سے کانسٹیچوشنل کرائسز از خود نوٹس سے شروع ہوا اور انہوں نے کہا ڈیڈ لاک پٹیشنز جہاں از خود نوٹس جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس کی سپرٹ آئین کی کہتی ہے کہ وہاں آپ از خود نوٹس لے دیتے ہیں وہاں ڈیڈ لاک اپلیکیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس سے مس کانڈکٹ آئین کی غلط تشری اور اختیارات کا ناجائز استعمال یہ چاروں ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازہ ہو گئی ہے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کو یہ یہ بات بتانی چاہیے اور یہ جو دوسری پروپوگینڈا سیاسی جماعت ہے نا جن کو نہ الیکشن سے کوئی سروکار ہے نہ کوئی ان کو اس ملک سے سروکار ہے وہ ایک سازشی ٹولہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ الیکشن کا معاملہ ہے یہ بینچ کا معاملہ نہیں ہے یہ بینچ کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے یہ آئین کا معاملہ ہے یہ قانون کا معاملہ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اقتیارات کا معاملہ ہے یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے جو ایک کے لیے موطل نہیں ہو سکتا اور دوسرے کے لیے لاغو نہیں ہو سکتا یہ کسی کی مرضی کسی کی منشاہ کے مطابق لاغو اور موطل نہیں ہو سکتا یہ عمران خان کے لیے موطل اور لاغو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کسی قسم کی آئین کے ساتھ کھلوار کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور کل پارلمان کا اس کے اوپر دو ٹوک فیصلہ آ چکا ہے یہ تماشا ایک دو ہزار سترہ میں پٹشکالی لاؤ بلیک لاؤ ڈکشنری کا سہارہ لے کر ملک کے تین دفعہ منتقب وزیر آزم کو پینما پہ نہیں بلکہ اس اکامہ کے اوپر جس میں تنخان نہ لینے کی سزا دے کر ڈسکولیفائی کیا گیا پھر پوچھتے ہیں میشہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتی روزگار کیوں نہیں ملتا وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جب وزیر آزموں کو ایک سٹروک آف پین کے ساتھ غلط فیصلوں کے اوپر اور اس کے بعد گوائی آ چکی کہ یہ وہ غلط فیصلہ تھا اس کے پاس ڈسکولیفائی کیا دیا جاتا ہے جب میشہ چھ اشاریہ دو فیصد پر ترقی کر رہی ہوتی ہے جب ملک کے اندر چودہ آزار میگا وارٹ بجلی لگ رہی ہوتی ہے جب آٹا پین تیس روپے کا اور چینی باون روپے کی ہوتی ہے اس وقت وزیر آزم کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر پوچھتے ہیں میشہ سنبھل کیوں نہیں رہی یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے فیصل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں میشہ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ملکی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ میشہ ٹھیک کیوں نہیں معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا آٹی ایس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا جس نے ملکی معیشت کو تباہ کیا عوام کو بے روزگار کیا اور عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی کو مہنگا کیا اور عوام کے پیٹ کے اوپر ڈکا ڈالا آج اسی کی سہولت کی اور کاری کی جاری ہے جس نے کسی بھی دوست ممالک کو ساتھ نہیں رہنے دیا اور ایک کاغذ لہرا کر کاغذ لہرا کر تماشا بنانے کی کوشش کی جو بعد میں کہا موسن نکوی نے میرے خلاف سازش کی تھی جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کو جانور کہتا ہے جب سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو چیف جسٹس اور پاکستان کے تصویر کے اوپر جوتیاں مارتا ہے جب ججز غلط فیصلے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوئے زیبا جج جب عدالت بلاتی ہے تو دندناتا ہوا بدماش کلیشن کوف اور اسلاح لے کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے یہ اس کی سہولت کاری کی جاری ہے یہ اس کو لادلہ بنایا جارہا ہے جو ایک فورن ایجنٹ ہے جو ایک فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے آتا ہے جو گھڑی چور ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات میں ڈیکلیر نہیں کرتا اس کو ایکسیپ نہیں کرتا جو ٹیرین کا والد ہے یہ اس کی سہولت کاری کی جاری ہے اور جب اس طرح کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے تو ملک کے اندر سیاسی ادھم استقام آتا ہے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے عوام کا روزگار چھینا جاتا ہے اور جب تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم جو لوگوں کو کارخانے لگا رہا تھا لنگر خانے نہیں جو ترقی دے رہا تھا روزگار دے رہا تھا عوام کو موٹر ویز کا جال دے رہا تھا پوری عالمی دنیا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پوزیٹیوٹی کے اوپر کومنٹ کر رہی تھی اس کو جب نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح کے نالائک ناہل سازشی فورن فنڈڈ فتنے فساد کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے اور وہ کانسٹیچیوشنل کرائیسز جب اداروں سے آئینی اداروں سے جنم لیتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے آج پاکستان کی عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ یہ خالی سیاستدان ملک نہیں ٹھیک کرتے ملک ریاست ٹھیک کرتی ہے اور جب سیاستدان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے یہ آئین کے ساتھ کھلوار ختم ہونا چاہیے ملک کے اندر بلکل الیکشن ہونے چاہیے لیکن کسی کی مرضی کسی کی دھونس کسی کی دمکی کی وجہ سے نہیں بلکہ آئینی طریقے سے ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے یہ ملک کے اندر جو آئین کی غلط تشریف بار 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 کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے یہ معاملہ اس کا ہے جی سوال میٹم یہ آپ بتا رہے کہ یہ جو محضر جیج صاحبان ہیں آئی تو فیصلے دے رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھے بینچ کے اندر یا پانچوں کی بینچ جو ہے آر تن سلسل سمات کیا رہا تھا ساری کیونکہ اس لیے نہیں بیٹھے بڑا کمال سوال ہے میری پریسٹو کی ساری اس بات پہ تھی وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر چکے تھے سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چار ججز اس فیصلے میں کیوں نہیں بیٹھے جو پٹیشن ڈسمس تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈسمس پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں بینچ بنایا جب اکثریت کا فیصلہ اس کو ڈسمس کر چکا تھا جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو بینچ کیسے بنا جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو اس بینچ کا فیصلہ کیسے آیا اور اس کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے وہ آئین کے خلاف ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے وہ آئین کی تشریح کے خلاف ہے وہ قانون کے خلاف ہے اس کو اکسپٹ نہیں کیا جائے تو اسی موضوع پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس موضوع پر کیا سکر ایسے لیے جی سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے بہت تفصیلی میٹنگ چار سارے چار گھنٹے وہ میٹنگ جاری رہی جس کے اندر تفصیلی جو اس وقت دہشتگردی کی لہر اور میں یہ بھی بتاتی چلوں یہ دہشتگردی کی جو لہر ہے نا یہ دوہزار اٹھارہ میں دفن ہو گئی تھی دہشتگردی نواز شریف نے اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی نیشنل ایکشن پلین اور دہشتگردوں کے خلاف کھڑا ہو کر اس پوری قوم کو کٹھا کر کے یکچہ کر کے ملک کے اندر سے دہشتگردی کی کمر توڑ دی تھی وہی دہشتگردی دوہزار اٹھارہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے واپس آئی جو جو انویٹیشن کارڈز دے رہا تھا کہ آؤ آؤ خیبر پختون خواہ میں آؤ جو ان کی پناہ گاہیں دہشتگردوں کی بنوارا تھا جنہوں نے اوپن انویٹیشنز دیئے جنہوں نے اوپن وعدے کیے یہ دہشتگردی خیبر پختون خواہ میں آئی یہ دہشتگردی بلوچستان میں آئی اور اس کے اثرات پنجاب اور سندھ میں دوبارہ میرا ملک جس کو وزیر اعظم نواز شریف دہشتگردی سے پاک کر کے گیا تھا ادھر کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹس بنا کر کھڑے کر کے گیا تھا ان کو ڈیویزبل پول سے ایک بلین روپیہ جاتا ہے جو تمام باقی صوبے دیتے ہیں خیبر پختون خواہ کو صرف دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے جس میں چار سو پجھتر بلین ان کو دیئے گئے اس کا کوئی کوئی اتا پتا نہیں جو ہوتلوں اور ریزورٹس کے اوپر لگ گئے اور دہشتگردی دوبارہ ملک کے اندر واپس آگئی جوانوں نے ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ اپنے جوانوں کے شہیدوں کے لہو سے لکھا تھا اور صفایہ کیا تھا آج وہی دہشتگردی واپس آگئی ہے اور اس کے اوپر کمپلیٹس اس کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ کس طرح کس طرح کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹس کامپرومائزڈ رہے خیبر پختون خواہ میں اور وہی کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹس وہی لیبز شباز شریف کے دور میں چیف منسٹر پنجاب میں جو انفرسٹرکچر سی ٹی ڈیز کا بنا تھا پنجاب کے اندر آج اس کی وجہ سے دہشتگردی پنجاب کے اندر سملی ہوئی ہے لیکن اگر اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کے اندر دہشتگردی جاری رہی جس کے اثرات اب دوسرے صوبوں پہ آ رہے ہیں تو یہ ایک اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگ دی گئی اور پوری فورسز تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز انٹیئر منسٹر نے اس کے اوپر بریفنگ دی اور دوبارہ سے جو پہلے بھی بات ہو چکی اور اس کا عمل شروع ہو گیا نیشنل ایکشن پلان کا جو ریوائیول ہے اس کو پوری طرح سے دوبارہ سے ریوائیول کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کی مونٹرنگ اور بریفنگ دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو تفصیل کہ ہر دپارٹمنٹ کی ایک تفصیلی اور جہاں جا دپلائمنٹ ہے آرمڈ فورسز کی اس کے اوپر بات ہوئی اور اس کا جو ایک کمپلیٹ اعلانیاں فیصلوں کے ساتھ ہیں وہ میں جاری کروں گی کچھ ہی دیر میں دس سے پندرہ منٹ کے اندر اور اس میں ہر شک کو کمپلیٹ تفصیل فیصلوں کے ساتھ بتایا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹیمٹ اس فیصلے پہ بات ہوئی ہے اس فیصلے پہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا جا رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ متنازع فیصلہ ہے کانٹروورشل فیصلہ ہے اس نے کانسٹیچیوشنل کرائسز کریئٹ کیا ہے ملک کے اندر اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ کسی جماعت کی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور یہ بینچ کس آئینی اور قانونی تشریح کے مطابق بنا تھا اس پٹیشن پہ جو کہ ڈسمس ہو چکی ہے تو یہ تو مطالبہ آج پوری پاکستان کی عوام کر رہی ہے یہ مطالبہ پچھلے بیس دنوں سے پاکستان کی عوام بعض جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جو تیرہ جماعتیں ہیں وہ یہی تو کر رہی ہیں کہ یہ بینچ کان سے آگیا یہ کون سا ہوایی بینچ ہے جو آگیا جس کی پٹیشن ہی موجود نہیں ہے جسٹس عطمین اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسیمیلیہ تعلیم کرنے سے پہلے کرتے وقت نیت دیکھنی چاہیے یہ نیت دیکھنے کا آئین پہ کئی منشن ہے کہ نیت وہاں پر دیکھی جائے کئی آئین نہیں لکھا ہو تبارہ بتائیں کیا جی نیت انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا غلط بات نہیں کہ انہوں نے کنٹیمٹ لگ سکتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کیاٹوگورکلی کہا ہے کہ از خود نیٹس لیتے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے اور سیاسی معاملات کے اوپر اور بھی زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اگر کوئی ایسا متنازہ فیصلہ آئے تو آپ خود انوائٹ کرتے ہیں اس کرٹیسزم کو اس لیے اس پہ دیکھنا چاہیے اور جو پٹیشنر ہے پٹیشنر جو ہے اس کی طرز عمل کے اوپر پہلے اس کا طرز عمل جانچنا چاہیے کہ کیا ہے اور اس کے بعد ساری احتیاط کرتے ہوئے وہ اس خود نوٹس لینا چاہیے ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ پٹیشن ہی نہیں ہے یہ مزاک یہ مزاک ہے ایک پٹیشن نہیں اس کو چار ججز نے جسمس کر دیا ان کے ڈیٹیلڈ آرڈرز آ گئے ہیں اس ڈیٹیلڈ آرڈرز نے اس کو خارج کر دیا اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اپنی سربراہی میں ایک بینچ بنا لیا اور اس بینچ کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو چاہتے ہیں مسلط ہو جائے اور اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے یہ امنا یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے اس کا نہ آئین اجازت دیتا ہے اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ سپریم کورٹ کے او چار ججز کے اکثریتی فیصلے اجازت دیتے ہیں